بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ وصحابی کا یا سیدی یا خاتم النبیجین ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ شہدوسرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہلِ بیعت سے محبت کرو اہلِ بیعت کی محبت آپ کے اور ہمارے ایمان کا جزوے لازم ہے اہلِ بیعت نے دین کی آبیاری اپنے خونِ اتھر کی قربانی دے کر کر دی چھوٹے چھوٹے ننے ننے شہزادوں نے شہادت کے جام پیئے لیکن نام نہاد مسلمان ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے دشمن بن گئے آج میں آپ کے سامنے دو ننے شہدہ کا ذکر کرنے جا رہی ہوں ایک ہیں محمد بن مسلم علیہ السلام تو دوسرے ہیں ابراہیم بن مسلم علیہ السلام نام کی کنیت آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ دونوں لختے جگر ہیں امام مسلم بن عقیل کے امام مسلم بن عقیل کو کون نہیں جانتا حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے چچازاد بھائی جب کوفہ والوں نے امام عالی مقام کو بے شمار خطوط لکھ کر بلوایا اور اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے کے لئے آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دی کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور یزید جیسے بد کماش ایار شخص کی زبردستی بیعت سے چھٹکارا چاہتے ہیں مگر کوفیوں نے اس سے پہلے بھی امام عالی مقام امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ایاری اور بعد اہدی کی اب کہاں اہد وفا کر سکتے تھے ہوا پھر وہی جس کا ڈر تھا امام عالی مقام نے کوفہ والوں کے وعدے اور محبت و عقیدت کو جاننے اور حالات کے بارے میں معلوم کرنے کے لئے اپنے چچازاد بھائی مسلم ناکیل کو کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کر ہی ڈالا ناظرین کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سفر میں ان کے دو کمسن بچے محمد بن مسلم اور سیدنا ابراہیم بن مسلم بھی ساتھ تھے کوفہ پہنچ کر آپ علیہ السلام کو معلوم ہو چکا تھا کہ حالات سازگار نہیں انہوں نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو قاضی شریع کے ہاں بھیج دیا نوز الحجہ کو اسے یہ دنہ مسلم بن ناکیل علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا قاضی صاحب کی پرنم مانکیں دیکھ کر شہزادوں نے سوال کیا چچا کہیں ہم یتیم تو نہیں ہو گئے شہزادوں کے سوال نے ترپا کے رکھ دیا یہ انہوں نے جناب مسلم بن ناکیل کی جان گداز شہادت کی خبر بچوں کو دے دی یہ خبر سنتے ہی شہزاد زارو کتار رونے لگے باپ کے سایہ سے محروم شہزادوں پر کیسی گزری ہوگی غم اور دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں گے انہی حالات میں قاضی شریع نے کہا کہ مجھے اب ابن زیاد سے تمہارے بارے میں بھی کچھ اچھی امید نہیں اس پردیس میں ایک طرف دونوں صاحبزادوں کو باپ کی جدائی کا غم تھا تو دوسری طرف موت بھی سامنے منڈلا رہی تھی قاضی شریع نے اپنے بیٹے کو نصیت کی کہ باب الاراقین سے کافلہ مدینہ جانے کو ہے بچوں کو وہاں لے جاؤ اور کسی محبے اہل بیعت کے حوالے کر کے حلا سے اگاہ کرنا ابن شریع نے بچوں سے کہا کہ کافلہ بھی دور نہیں گیا اس میں شامل ہو جاؤ اور خود واپس جلے گئے لیکن کچھ دیر کے بعد نہ گرد اڑتی نظر آئی نہ کافلہ نظر آیا اب بچے تنہائی اب بچے ہیں تنہائی اور بے بسی کے عالم میں دونوں گلے مل کے رونے لگتے ہیں ابن زیاد کو خبر پہنچ چکی تھی کہ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے صاحبزادے بھی ہمراہ ہیں اس ظالم نے اعلان کر دیا کہ جو ان کو پکڑ کر لائے گا وہ انام پائے گا اور جو ان کی مدد کرے گا اور ان کو پناہ دے گا اس کو سزا ملے گی چنانچہ انام کے لالچ میں کچھ سپاہیوں نے بچوں کی تلاش میں کچھ سپاہی بچوں کی تلاش میں نکلے اور انہوں نے فرزندان مسلم کو گرفتار کر لیا اس سلسے میں کچھ لوگوں کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے ان بچوں کو بچانے کی کوشش کی خود جام شہادر نوش کر گئے لیکن اپنی آخرت کو بچا لیا ان میں ایک دروغہ جیل جس کا نام مشکور تھا اس کے دل میں اہل بیعت کی محبت نے انگڑائی لی تو اس نے ان دونوں بچوں کو رات کے اندیرے میں جیل سے نکالا اور اپنی انگوٹھی بطور نشانی دے کر قادسیہ کے راستے پر ڈال دیا اور نصیحت کی کہ قادسیہ پہنچ کر فلاں کو توال کو انگوٹھی دکھانا اور اپنا احوال سنانا تو وہ آپ کو باحفاظت مدینہ پہنچا دے گا فرزندان مسلم کو ازاد کرنے کی پداش میں دروغہ جیل کے لیے ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسے اتنے کوڑے مارے جائیں کہ اس کی جان چلی جائے اور سر کلم کر دیا جائے شہزاد رات بھر قادسیہ کے راستے پر چلتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی خوف اور سرا خوف اور سرا سیمگی کے عالم میں کہ کہیں دوبارہ گرفتار نہ کر لیے جائیں ایک لونڈی اس را سے پانی بھرنے کے لیے گزری تو شہزادوں کو دیکھ کر ٹہر گئی سوال کیا کہ تم کون ہو اور کس کے بیٹے ہو شہزادوں نے جواب دیا کہ ہم یتیم ہو گئے ہیں کیا اس کو فوراں پتا چل گیا کہ یہ مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں باپ کا نام سنتے ہی دونوں بچوں کی ہچکی بند گئی لونڈی نے بچوں کو تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو میں اس خاتون کی لونڈی ہوں جو اہلِ بیعتِ نبوت کے ساتھ سچی عقیدت رکھتی ہے لونڈی نے ان دونوں شگفتہ گلیوں کو گلے لگایا اور اپنی آخرت کو سمار لیا اور دن بھر بچوں کی خدمت کرتی رہی رات کو شوہر گھر لوٹا تو بتانے لگا کہ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ جو مسلم بن عقیل کے سابزادوں کو پکڑ کر لائے گا اسے بہت سا مال دیا جائے گا آج سارا دن میں ان کی تلاش میں سرگردہ رہا خاتون اپنے شوہر سے مقاتب ہوئی اے بندہِ خدا اللہ سے ڈر تجھے فرزندانِ مسلم سے کیا بہر ہے لیکن حارس جو اس کا خوان تھا مال کے لالش میں اندہ ہو چکا تھا رات کے کسی لمحے محمد بن مسلم نے خواب دیکھا اور اپنے چھوٹے بھائی ابراہیم علیہ السلام کو بیدار کیا کہ بھائی اٹھو اب سونے کا وقت نہیں رہا ہمارا وقت بھی قریب آ چکا ہے میں نے خواب دیکھا ہے کہ ابباجان سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات خاتون جنت اور حسن مشتبہ کے ساتھ جنت میں ٹہل رہے ہیں کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابباجان کی طرف دے کر فرمایا مسلم تم اکیلے چلے آئے ان دونوں بچوں کو ظالموں کے پاس چھوڑ آئے ابباجان نے ہماری طرف دے کر ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بچے بھی آنے کو ہیں دونوں شہزاد زارو قطار رونے لگے کہ ان کی آواز سے حارس کی آنکھ کھل گئے اپنی زوجہ سے پوچھا یہ رونے کی آواز کیسی ہے جواب نہ ملنے پر خود اٹھا چراغ جلایا تو کمرے میں دیکھا کہ فرزندان مسلم رو رہے تھے حارس غصے سے گررایا کہ تم میرے ہی گھر میں موجود ہو اور میرا سارا دن تمہاری تلاش میں سر گدرا خاتون شوہر کی سنگدلی پر گریہ وزاری کے ساتھ بچوں کی زندگی کی بھیک مانگنے لگی مگر حارس انام کے لالش میں نہ اندہ ہو چکا تھا بچوں کو ساتھ لیا اور چلا گیا حارس نے اپنے غلام کو اکم دیا کہ فوراں ان کو قتل کر دو کہیں یہ فرار نہ ہو جائیں اور میں انام سے محروم رہ جاؤں اس کے غلام نے جواب دیا مجھے آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم آتی ہے کہ ان کے خاندان کے بے گناہ بچوں کو قتل کر کے کل قیامت کے دن کس مو سے ان کے سامنے جاؤں گا حارس نے کہا تو نے اگر میرا کہانا مانا تو میں تمہیں بھی قتل کر دوں گا اس بدبخت کی آخرت برباد کہ اس نے ایک اچھا غلام جس جو اس کی خدمت کر رہا تھا اس کی بھی جان لے لی لیکن اس غلام نے اپنی جان دے کر اپنی محبت کا ثبوت پیش کر دیا ادھر بیوی اور بیٹا بھی اس کی راہ میں رکاوٹ بنے رہے آخر اس ظالم اور جابر نے ان دونوں کو بھی شہید کر دیا اور پھر بچوں کے در پہ ہوا اور شہزادوں کی طرف بڑھا جب بدبخت حارس نے تلوار اٹھائی تو محمد بن مسلم گویا ہوئے کہ اے حارس پہلے مجھے زبا کر میں اپنے بھائی کی تڑپتی علاج نہیں دیکھ سکتا نعوذ باللہ کیسا لرزہ خیز منظر ہوگا یقیناً بادشاہ عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجہ تھامے ہوئے ہوں گے سیدہ بی بی اور مولا علی تڑپ رہے ہوں گے روح الامین بالو پار بھلائے دم بخود ہوں گے فرشتوں پر سکتا تاری ہو گیا ہوگا ایسے میں ایک مرتبہ بجری چمکی ستارہ ٹوٹا اور فضا میں ننی چیخیں بلاند ہوئیں مرکز عالم ہل گیا دھردی کا کلیجہ شک ہو گیا حیرت کا تلسم ٹوٹا تو مسلم بن عقیل کے یتیم بچوں کے کٹے ہوئے سر خون میں تڑپ رہے تھے لاشیں دریائے فراد کی لہروں میں ڈوکتی جا رہی تھی سلام ہو اے اہلِ بیت اے مسلم بن عقیل کے دولارو کہ تمہارے خون سے اسلام کا گلشن آباد ہے سلام ہو تمہاری ننی تربتوں پر اور سلام ہو تمہاری تربتوں پر کہ اللہ صبح و شام وہاں رحمت و نور کی بارش برسائے ناظرین تاریخ عالم جانتی ہے کہ جب جب کسی نے ظلم کی انتہا کی ہے جب جب کسی نے جبرو استبداد کا بزار گرم کیا ہے تب تب اللہ تعالی نے عظم کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے جب اس لانتی خبیص خصلت ظالم اور جابر نے فرزندان مسلم کو شہید کیا تو ان کی لاشیں دریائے فراد میں ڈال دی اور مقدس سروں کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچا تو وہ غضبناک ہو گیا کہ اگر یزید نے مجھ سے زندہ بچے مانگ لیے تو میں کہاں سے دوں گا یہ تم نے کیا کیا تمہیں کس نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا اس پر ابن زیاد نے ایک شخص جس کا نام مقاتل تھا حکم دیا کہ حارس کو قتل کر ڈالو مقاتل نے حارس کے دونوں ہاتھ کاتے دونوں پاؤں کاتے پھر دونوں کان کاتے اس کا شکم ناپاک چاک کر دیا اور لاش کو دریاء میں پھینک دیا تین بار اس مردود کی لاش دریاء میں ڈالی گئی مگر تینوں بار دریاء نے لاش اگل دی پھر غار میں ڈالی گئی لیکن زمین نے بھی اسے قبول نہ کیا آخر لاش جلا کر اس کو راک اس کی راک دریاء میں ڈال دی گئی اور یہ مردود اپنے انجام کو پہنچا میں تو کہتی ہوں ایسے ہزاروں لاکھوں ناپاک نفوس کو قتل کر دیا جائے تو ان شہزادوں کا نقصان پورا نہیں ہو سکتا جن پر ہمیں اپنی جانے مال عزت نچاور کر دینی چاہیے تھی وہاں ان کی شہادتیں ہمارے موہوں پر جلت آمیز تماشا ہیں اللہ ہمیں اہل بیعت کی محبت عطا فرمائے کہ ہمارے پاس ان کی محبت کے سوا کچھ نہیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت کیا رکھئے آخر دوانا الحمدی